بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایسے کے ساتھ میں ہوں رمیسہ فریشی ناظرین یہاں پر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں پاکستان کے سابق کرکٹر محمد آمیر نے اسلامباد یونائٹڈ کے خلاف بابر آزم کی بیٹنگ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سابق کپتان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے یاد رہے کہ بابر آزم نے 26 فروری کو لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں پی ایس ایل کے تیرے میں میچ میں پشاور ظلمی نے اسلامباد یونائٹڈ کو آٹھ رن سے شکست دی تھی پشاور ظلمی نے پہلے کھیلتے ہوئے پانچ وکٹ کے نقصان پر دو سو ایک رن بنائے تھے اس دوران بابر آزم نے تریاست گیندوں پر ایک سو گیارہ رن شاندار ایننگز کیلی تھی جس میں دو چھکے اور چودہ چوکے شامل ہیں کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد آمی نے بابر آزم سے کسی قسم کی ذاتی دشمنی کی تردید کی محمد آمی نے کہا کہ بابر کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہم ایک ساتھ پکٹ کھیل چکے ہیں اور ہمارے اچھے تعلقات ہیں اسلامباد یونائٹڈ کے خلاف بابر آزم کی سنچری اور شاندار شارٹس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اسے اپنے کمپٹ زون سے باہر نکل کر کھیلنا چاہیے اور یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت اچھی علامت ہے انہوں نے کہا کہ بابر آزم نے جس طرح اپنی آخری انگز میں شارٹس کھیلے ہیں اگر وہ پاکستان ٹیم کے لیے بھی ایسے ہی کھیلیں تو قومی ٹیم کے لیے بھی اچھا ہوگا دیسی ٹی وی ایسے سے پھل رکھ اتنا ہی مدید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی ایسے ڈی ٹی وی این این اور ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلکس یہاں پر آپ کو دو ہزار سے زائد چینلز دیکھنے کو ملیں گے ہیوسٹن بارک اینیویل شیلٹر انڈ ایڈاپشن سینٹر میں ہیوسٹن کے پالتو جنوروں کے مالکان بارک کے ہیلڈی پیٹس ہیلڈی سٹریٹس پروگرام کے ذریعے اپنے پالتو جنوروں کی دیکھمال میں مدد کر سکتے ہو مائیک روچپ اور پالتو جنوروں کو شہرمن ریجسٹر کرنے کے لیے سٹی آرڈیننز کی تعمیر کرنے میں آپ کی مدد کریں گے مسیح جاننے کے لیے www.hustonbarg.com ملاحظہ کرے